لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب دین پیش کیا گیا بنو نوع انسان پر تو بعض لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا تو ان دونوں فریقوں کے درمیان تفریق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی جو راج بخاری شریف کی ایک حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ العشعری رضی اللہ تعالی انہوں اس کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش کیسی ہے جو زمین پر گرے اس زمین کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو پانی کو جذب کر لیتا ہے وہاں خوب گھاس اور سبزہ اکتا ہے اور زمین کا کچھ ٹکڑا ایسا ہوتا ہے جو پانی روک لیتا ہے اور اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں زمین کا کچھ ٹکڑا بلکل چٹیل ہوتا ہے جو نہ پانی روکتا ہے اور نہ وہاں کوئی گھاس اور سبزہ اکتا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دول طرح کے لوگوں کی مثال بیان کر کے فرمایا یہی مثال ہے اس شخص کی جو دین میں تفقہ کرتا ہے جو میں لائے ہو اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے یعنی پہلی مثال وہ جو جذب کرتی ہے زمین اور گھاس اور سبزہ اگاتی ہے یا وہ زمین جو پانی کو روک لیتی ہے کہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں پھر جو دوسری مثال چٹیل والی ہے اس کے متعلق فرمایا اور اس شخص کی مثال ہے جو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور اس ہدایتِ الٰہی کو قبول نہیں کرتا جو میں لائے تو یہ مثال وہی ہے الٰہی اور ہدایتِ الٰہی کے سلسلے میں لوگوں کی حالت یعین مطابق ہے اس علم کے حبز و فہم اور استنبات یعنی اس کو سمجھنا اور اس کو روکے رکھنا اس کے معاملے میں لوگوں میں در حقیقت تفاوت رہتا ہے کہ بعض لوگ بعض چیز میں سپیشلٹی حاصل کرتے ہیں اور بعض لوگ بعض چیز میں سپیشلٹی حاصل کرتے ہیں اچھا صحابہ اکرام میں بھی سارے کے سب یکسان تو تھے نہیں بعض نے حفظ کیا بعض نے مسائل استنبات کیے صحابہ اکرام کے درمیان یہ فرق رہا تو لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو زمین کے اس زرخیز حصہ زمین سے تجبیع دی ہے جو زمین کے پانی کو جذب کرتی ہے اور پھر سرسبت و شاداب رہتی ہے انہوں نے خوب حدیثیں یاد کی اور ان سے حلال و حرام اور دیگر فقی مسائل جو ہے وہ مستمبت کیے یعنی ان مسئلوں کا حل نکالا آپ مسائل فقہ کے استنبات میں ایک سنگیب میل کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ کی طرح ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں وہ کتہ عرض جو پانی روک لیتا ہے اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے لوگ پیتے ہیں اور کھیتی باری کرتے ہیں اس کی مثال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضور سے بہت علم سیکھا حفظ میں بڑی جان فشانی کی کہ کہیں بھول نہ جائے اس اندیشے سے بڑی محنت کی بہت حدیثیں یاد کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حدیثوں کو آگے لوگوں تک پہنچایا لیکن ان حدیثوں سے مسائل کا استمباد نہیں کیا تو اس زمین کی طرح ہے جس نے پانی روکے رکھا لیکن سبزہ نہیں ہوگایا کیونکہ سبزے کا اگنا کیا ہے ان پانی اور زمین کے ملاب سے استمباد کرنا مسائل کا یہ سبزے کا اگنا ہے بہرانا اس طرح اور بھی بہت سارے صحابی ہیں کیا جہاں حضرت علیس ابن مالک ہیں ابو سعید خدری ہیں جنہوں نے روایتیں کسرت سے بیان صحابہ اکرام میں کسرت سے احادیث جن لوگوں نے بیان کی ان کے جو نام علماء یا محدثین نقل کرتے ہیں وہ سات لوگ ہیں ایک تو ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں ایک حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں ایک بیبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ایک حضرت ابو حریرہ ہیں ایک حضرت انس ابن مالک ہیں ایک حضرت ابو سعید خدری ہیں اور ایک حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعی تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم حاصل بھی کریں علم سے فائدہ بھی اٹھائیں اور آگے علم کو صحیح معنوں میں پہنچائیں بھی بغیر کسی بغض و عناد اور غصے کے اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقی